اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہم اپنے لاسٹ فور لیکچر سے احمد ندیم قاسمی صاحب کی کہانی گوڈ بیز پریزڈ پڑھ رہے ہیں جو ایک مولوی صاحب کی کہانی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے مولوی صاحب اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے خدا سے دعائیں بھی کرتے ہیں اور پھر بیٹی کی شادی کے لیے کس طرح کے انہیں کام کرنے پڑتے ہیں ہم نے لاسٹ فور لیکن پڑھا تھا کہ مولوی صاحب کے ہاں شمیم احمد رشتہ لے کر آئے تھے جس کو مولوی صاحب نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا تھا اور پھر چودری فتح داد صاحب آکے مولوی صاحب کو کچھ پیسے دیکھے گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ میری طرف سے میری بیٹی کے لیے آج ہم یہاں سے آگے پڑھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پری میریج شادی سے پہلے کی جو تقریبات تھی بگن وہ شروع ہو گئی مہر نسا کو تنہائی میں ایک الگ کمرے میں کر دیا گیا تل دی اشپیسیس تے اس شاندار دن تک یعنی کہ شادی تک اب مہر نسا گھر کے کام نہیں کرے گی جیسے ہمارے ہاں پنجاب کا کلچر ہے کہ شادی سے کچھ دن پہلے لڑکی گھر کے کام کاج کرنا چھوڑ دیتی ہے اور شادی کے بعد بھی جب جاتی اکلے گھر میں تو تب بھی کچھ دن ایسی گزارتی ہے ہر ہینڈز اور فیٹ ور کورٹ وید ہینا اس کے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگ دیئے گئے ہینہ یہ مہندی کو کہتے ہیں The gay songs that usually a company wedding ceremonies were not sung The gay songs خوشی کہ وہ بانے that usually a company wedding ceremonies جو عام طور پر شادی کی تقریبات میں گائے جاتے تھے were not sung لیکن وہ نہیں گائے گے فر آفٹر آل کیونکہ this was مولوی عبالبرکات ریزیڈنس کیونکہ یہ مولوی عبالبرکات کا گھر تھا music of any kind could not be allowed in this house تو اس گھر میں کسی قسم کے music کی بھی اجازت نہیں مل سکتی تھی so the village girls simply sat in a circle round the shy bride پھر گاؤں کی لڑکیاں اس دولن کے اردگرد ایک دائرے میں بیٹھ گئیں جس سے ہمارے ہاں عام طور پر tradition ہے دولن کے اردگرد بیٹھ جاتی ہیں and then وہ کوئی music بجاتی ہیں لیکن یہاں پہ music نہیں ہے لیکن وہ ساری لڑکیاں اس shy bride جو شرمندگی کو محسوس کر یہ شرماری ہے اس دولن کے اردگرد بیٹھ کی and for several nights کچھ راتوں کے لیے sang song of love and friendship انہوں نے محبت اور دوستی کے گانے گائے flowers and their fagnes اور وہاں پر پھول بھی تھے اور ان کی خوشبہ میں تھی and the romantic rainy seasons which has a special significance for young men and women in the ruler Punjab اور پھر ان کے کچھ گانے اس رومانوی بارشوں کے لیے تھے بارشوں کے موسم کے لیے تھے which has a special significance جس کی بڑی اہمیت ہے for young men and women in the ruler Punjab پنجاب کے نوجوان مردوں یا عورتوں کے لیے یا لڑکے یا لڑکیوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ایک تو انہوں نے دوستی اور پیار محبت کے گانے گائے پھر پھولوں اور ان کی خوشبوں کی باتیں ہوئیں پھر جیسے ہمارے ہاں بھی بارش کے موسم کو ایک الگی مقام دیا جاتا ہے تو پھر ساتھ اس پر بھی بات ہوئی they also sang sweet songs of excitement of union and the pangs of suppression they also sang انہوں نے اس کے علاوہ گائے sweet songs بہت خوبصورت گانے of excitement جوش کے خوشی کے of union اتحاد کے یعنی کہ دو لوگ آپس میں ملنے لگے ہیں and the pangs of suppression pangs of suppression سے یہ مراد ہے کہ الیدگی کے درد پر گانے یعنی کہ ایک لڑکی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے الگ ہو رہی ہے on the other hand دوسری طرف nobody could understand شمیم احمد from celebrating his marriage any way he desired کوئی بھی شمیم احمد کو اپنی شادی کی تقریب اس کی مرضی کے بغیر منانے سے یا اس کی چاہت کے بغیر منانے سے روک نہیں سکتا تھا یعنی جیسے دولہ بھئیہ خوش کرتے تھے تو ویسے ہی شادی میں گانش آنے بہیتے تھے سو ہی کیم ٹو میری مہرون تو پھر وہ مہرون سے شادی کرنے کے لیے آئے یا بھارات لے کر آئے امیڈسٹ فائر ورگز ویڈ میوزیشن جس میں آتش بازی ہو رہی تھی اور میوزیشن بھی ساتھ تھے پلائنگ گے ٹونز جو خوشی کے گانے گا رہے تھے دیٹ نائٹ اس رات آفٹر آلوٹ آف سپرنگ کافی ساری سرگوشیوں کے بعد ون کارنر آف تی ہاؤس گر کے ایک کمرے میں مینی ٹرنکس ورڈریکڈ آؤٹ انڈ اوپن بہت سارے بکسوں کو سامنے لیا گیا اور پھر کھول دیا گیا دی نیکس مارننگ اور اگلی صبح ون دی ڈاوری وز ایکسیبیٹڈ جب جہیز کے سمان کی نمائش کی گئی ان دی کارٹ یارڈ سہن میں دی انٹائر گلیج بازٹرن پورا گاؤں حیران رہ گیا بائے وٹ اٹس آ اس کے ساتھ جو اس نے دیکھا یہ پنجاب کا کلچر ہے ہمارے ہاں یہ ہمارے ہاں پنجاب کا کلچر ہے کہ شادی سے بہلے عورت کا جو جہیز کا سمان ہوتا ہے اس کو نمائش کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے لوگوں کو دکھا جاتا ہے جو کہ غلط بات ہے بینگ ای سٹوڈنٹ آپ لوگوں کو یہ بات سین میں رکھنی چاہیے کیونکہ آپ نے بھی معاشرے کا حصہ بننا ہے ایسا نہ کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سمان دکھا دیتے ہیں لیکن اسی شادی کے تقریب میں آئے ہوئے گریب لوگ جب ان کی بیٹیں یہ تمام چیزیں دیکھتی ہیں جن کو نہیں مل سکا یا جن کو نہیں مل پائے گا تو پھر ان کے لیے یہ بہت تکلیف تعمل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پورا فیل کرتی ہیں میبھی کسی کے دل سے کوئی بری دعا بھی نکل جائیں تو کوشش کیا کریں ایسا کام نہ کریں لوگ رنگین یا ترہ ترہ کے کپڑوں کو دیکھ کر اتنے خوش نہیں ہوئے کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی یعنی کہ ہر شادی میں ہی کپڑے دیے جاتے تھے تو مولوی صاحب نے بھی دیے تو کوئی غیر معمولی بات نہیں لیکن جب لوگوں نے جہیز کو دیکھا اور وہ شاندار تھی کچھ لوگ یہ یقین رکھ رہے تھے خفیہ طور پر کہ مولوی صاحب کے پاس کوئی خاص قسم کا جہیز ہے ایمیلیٹ سے ہم مراد کوئی ایسا قسم کا آپ کہلیں بریسلٹ لیتے ہیں یا کوئی ایسے جیلری کا پاڑ لیتے ہیں جو انسان کو ایول سے سیف کرتا ہے جس کی خوبصورتی نے بلیسٹ ہم انہیں نوازا خفیہ طاقتوں کے ساتھ تو گیٹ ایز مچ منی ایز ہی ڈیزائیڈ فار دی انجلز اتن زیادہ دولت حاصل کرنے میں ایز ہی ڈیزائیڈ فارم دی انجلز جتنی دولت کو انہوں نے فرکتوں سے مطالبہ کیا یا خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے ان دی کراؤٹ اس مجمع میں در واس آسو آ لاؤڈ ماؤت اولڈ ہیک سیم تو ہیو آ ادر ویوز در واس آسو آ لاؤڈ ماؤت اولڈ ہیک مہاں پر ایک انچی آواز والی بڑی عورت تھی ہیک کیسے ہیں دائن کھو دائن مطلب کوئی عجیب ترہ کی عورت فتنہ فطور کرنے والی کھو سیم تو ہیو آدر ویوز جس کے اپنی ہی مہا پر کئی نظریات ہے انہا لاؤڈ ویس پر اونچی آواز میں اس نے کہا کہ جہیز میں موجود جو اکثر سوٹ ہیں ایک عورت کے تھے جو نجوان ہی مر گئی تھی یعنی کہ جوانی کی عمر میں مر گئی تھی جیسے ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی شخص مر جائے تو اس کے کپڑی شپڑے اٹھا کے کسی کو دے دیا جاتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتی کہ یہ تو ایک جوان عورت تھی وہ مری تھی اس نے اٹھا کے دے دیا تھے مولی صاحب کے گھر میں مولی صاحب وہ یہاں پر رکھ رہے ہیں اور یہاں پر کچھ دوسری وہ چیزیں تھیں جو جیبن عیسیٰ کے جہیز کا حصہ تھی اور اسی طرح جیسے ہم کوکا کہتے ہیں جیسے ناک میں عورتیں ڈالتی ہیں یہ بھی اسی عورت کے جو مر گئی ہے شی ایڈیڈ ویڈ کنوکشن شی ایڈیڈ اس نے مزید اضافہ کیا ویڈ کنوکشن ثبوت کے ساتھ بٹ ڈی گولڈز پینڈنٹس لیکن جو پینڈنٹس ہیں پینڈنٹس ہیں مراد وہ زیور جسے آپ کہ لو ہار کہ لو جسے عورتیں گلے میں ڈالتی ہیں شی ریز ہر آئیز اس نے اپنی آنکھوں کو پر اٹھایا اور اس نے آسمانوں کی طرف دیکھا کہ شاید یہ وہاں سے کوئی تفاہ ہے یعنی آسمانوں سے کوئی چیز ملیا تقریبات ختم ہونے کے بعد مہرون نسا کو ایک پلینکوین میں بٹھا دیا گیا اب پلینکوین کیا ہوتا ہے جسے ہم ڈولی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں جسے اگر میں کشمیر کی بات کروں تو ہمارے ہاتھ اس کو عام طور پر دو مرد اٹھاتے ہیں اور پنجاب میں بھی موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے جس میں عورت کو بٹھانے کے بعد بقاعدہ طور پر ایک کپڑے سے کور اپ کر دیا جاتا ہے کیوں ابھی ہم آگے جان لیتے ہیں بیوٹیفلی ریکیوریٹڈ اور وہ جو ڈولی تھی اس کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا it was covered with a large silken cloth اور اس کو ایک بڑے ریشم کے کپڑے کے ساتھ ڈامپا گیا تھا so that the bride could go to the bride's room's house in strict پردہ so the bride could go تاکہ دولن جا سکے to the bride groom's house دولے کے گھر in a strict پردہ صحیح پردے کی حالت میں also two sturdy villagers carried it away sturdy کہتے ہیں مضبوط طاقتور as two sturdy villagers جیسے دو طاقتور گاؤں کے لوگ carried it away اسے اپنے ساتھ اٹھا کر لے کر گئے مولوی ابل وکڈ a few steps with it اور مولوی ابل بھی کچھ قدم اس کے ساتھ چلے he must have cried silently وہ خاموشی سے روئے بھی for his eyes کیونکہ اس کی آنکھیں and nose were red اور چناک تھا وہ سرخ ہو چکے تھے and he looked pale اور اس کا اپنا رنگ بھی زرد ہو چکا تھا at the same time he looked at peace اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اب کچھ اتمنان بھی تھا کیونکہ ایک بیٹی کی شادی ہو گئی تھی as he went back to his house جب وہ واپس اپنے گھر کے زیبو نیسا suddenly appeared from behind the door زیبو نیسا اچانک دروازے کے پیچھے سے سامنے آئی she held his hand زیبو نیسا نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا and brushed into tears اور رونا شروع کر دیا look at the house گھر کو دیکھو she said sobbing اس نے روتے ہوئے کہا without مہرون مہرون کے علاوہ doesn't it look like a graveyard کیا یہ کسی قبرستان کی طرح دکھائی نہیں دے رہا مولوی ابل سمائل and consoled her مولوی ابل مسکرائے اور اپنی پیگم کو تسلی دی don't be silly عجیب و غریب باتیں نہ کرو زیبون زیبون has مہرون taken زبدہ آلسو بھی تھا کیا مہرون اپنے ساتھ زبدہ کو بھی لے گئی ہے what about شمسون اور شمسون کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے suddenly he remembered something اجانک اسے کچھ یاد آیا عارف's mother عارف کی ماں where is زبدہ زبدہ کہاں ہے he asked in a whisper اس نے خاموشی سے پوچھا inside crying گھر کے اندر ہے اور رو رہی ہے she replied عارف کی ماں نے جواب دیا زبدہ مولوی ابل called her مولوی ابل نے زبدہ کو آواز دی a few minutes later کچھ دیر کے بعد زبدہ came out of the room زبدہ کمرے سے باہر آئی she looked sad اور وہ دکھی دکھائی دے رہی تھی there were large dark patches of tears on her new pink head cloth اس کے اس میں گلابی رنگ کے دوبٹے پر سیاہ رنگ کے آنسوں کے داکھ تھے کیونکہ وہ بھی روتی رہی تھی مولوی نے اپنی بیگم سے کہا عارف کی ماں کیا تم نے غور کیا ہے اس نے سرگوشی کی کہ یہ ہماری زبدہ بھی اچانک بڑی ہوگی ہے یعنی اگر آپ کے گھر میں دو یا تین بیٹی ہیں جب ایک ہی شادیہ آپ کرتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کیار اب آپ تھوڑا ریلیکس ہوگے ہیں پھر اچانک سے آپ کو فیل ہوتا ہے کیار میری تو دوسری بیٹی بھی بڑی ہوگی ہے اب تو مجھے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے تو وہ مولوی صاحب نے بھی ایک بیٹی کے شادی کیا اور گھر رہے ہیں تو اب لگ رہا ہے کہ دوسری بیٹی بڑی ہوگی ہے تو اب تو حیر اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا اب وہاں کچھ دیر کے لیے خاموشی تھی پھر مولوی ابل نے کہا شاید اپنے آپ کو یہ کین دلانے کے لیے اپنی بیگم سے بھی زیادہ فکر کی بات نہیں ہے اللہ المائٹی is kind and benevolent اللہ تعالی رحمان ہے اور وہ رحیم بھی ہے it's a sin to lose faith اور اس پر عقیدے کے کھو دینا یا ایمان کھو دینا بھی گناہ یعنی ہم نے اسی پر یقین رکھنا ہے oblivious of surrounding اپنے اردگر سے بے خبر مولوی ابل mind was racing elsewhere مولوی ابل کا دماغ کسی اور سوچ میں گم تھا کہیں اور گم تھے as if in trans کہ جیسے کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہوں he had called shamsun انہوں نے شمسون کا آواز دی slowly آہستہ سے his third daughter came forward ان کے تیسری بیٹی آگے بڑھی and begin walking towards him اور مولوی ابل کی طرف چلنا شروع کر دیا a few months later کچھ دنوں کے بعد after مہرون marriage مہرون کی شادی کے بعد a primary school for girls was opened in the village گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک primary school کھول دیا گیا all these years in تمام سال مولوی ابل had two men sources of inspiration مولوی ابل کے پاس inspire ہونے کے لیے کسی بھی جگہ سے بھی تاثر لینے کے لیے صرف دو sources تھے دو ذریعے تھے in which he had implicit faith جس پر اسے بہت یقین تھا the first one was almighty Allah سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر اس کو یقین تھا and after him پھر اللہ کے بعد چودری فتح داد پر اس کو یقین تھا it was certainly اللہ's benevolence that seniors like مولوی ابل اور زیبونی صاحب were still alive یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی ہے that seniors like مولوی ابل and زیبونی صاحب کہ زیبونی صاحب اور مولوی ابل کی طرح کے جو گناہگار بھی ہیں were still alive وہ ابھی تک زندہ ہیں and that all their children اور ان کی تمام بیٹے were living اور وہ زندہ تھے یا وہ اچھی زندگی جی رہے تھے and مہرون had been married with such splendor and مہرون کی اتنی شان و شکر سے شادی کر دی کی اچھا جی یہ آپ کے کہانی کا end ہو چکا ہے according to your lesson لیکن اگر ہم انٹریل دیکھیں یہ کہانی اس سے آگے بھی بڑھتی ہے مولوی صاحب کو پھر زبدہ کی شادی کی پریشانییں لے ڈوبتی ہیں اور مولوی صاحب سوچتے ہیں کہ اب زبدہ کی شادی کیسے ہوگی گھر کے حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں اور ایک دفعہ مولوی صاحب زیادہ پریشان ہوتے ہیں میں بڑا بریفلی اس کو انڈ کر رہا ہوں بہت پریشان ہوتے ہیں اور سوچ چلے ہوتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا کیا ہوگا اور پھر خبر ملتی آئے کہ چودری صاحب انتقال کر گئے اور پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ چلو اب چودری صاحب اگر مر گئے ہیں تو ان کا جنازہ وغیرہ پڑھانے کے بھی ختم شتم پڑھانے کے چلو کچھ پیسے مل جائیں گے گھر کا خرطہ کچھ چل جائے گا تو یوں یہ کہانی چلتی ہے یہ کہانی ایک اوپن انڈنگ کہانی ہے اس کا کوئی بقایت انڈ نہیں ہے اور یہ ریڈر پر ہوتا ہے کہ وہ اسے کیا سمجھتا ہے یہ ایک مولوی کی زندگی کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتی ہے خاص طور پر ہمارے پنجاب کے کلچر میں شہروں میں بھی شاید ایسی ہوتا ہے اب ہوتا ہے میرے خیال میں کافی آتک لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو مولوی حضرات ہیں ان کی زندگیاں ایسے ہوتی ہیں اور دوسری اہم چیز یہاں پر ایک بیٹی کی قدر اہمیت اسلام میں کیا ہے یا ہمارے کلچر میں اس کو کس طرح دکھا جاتا ہے اس پر بات چیتا ہے آپ کیا کریں گے اس کے علاوہ آپ کوسٹر نمبر ون کریں گے شارٹ کوسٹر جو ہیں ٹھیک ہے آہ کوسٹر نمبر ون آنسر دی فائلنگ کوسٹرنز یہ آپ کریں گے انڈ دن اس کے بعد رائٹ جی بس اس کے آپ بھی شارٹ کوسٹرنز ہی کریں گے یہاں فردر کوئی چیز بھی نہیں ہے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں خدا حافظ